آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو سوتے وقت بھی ہم وضائف دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں اپنی سکورٹی کے بندوبست کر کے سوتے ہیں کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے کبھی یاد نہیں بھی رہتا نند کا غلبہ آیا اور نہیں سکورٹی کے بندوبست کیا تو سوتے ہوئے بھی یہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا یہ کھلا دشمن ہے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے یہ وار کرنے سے بات آتا ہی نہیں اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک انسانوں کی روح جسم میں ہے میں کوئی چھوڑوں گا نہیں تو یہ سوتے ہوئے بھی حملے کرتا ہے کیسے حملے کرتا ہے ایک شخص آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار ارز کرتا ہے اللہ کے رسول میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی ہے وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے اور میں پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوں خوف زدہ بہت ڈراؤنا خواب تو آپ نے فرمایا جب شیطان اس طرح کی کاروہیاں کر جائے تو صبح لوگوں کو مت بتایا کرو یہ شیطان کرتا ہے اس کا مطلب شیطان اس حد تک بندے پیچھے ہے کہ سوئے ہوئے کوئی بھی ڈرانے سے باز نہیں آتا تو ڈراؤنے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا خواب آئے جس کو دیکھ کے آپ خواب میں بھی مسکراتے ہوں اور اٹھیں تو طبیعت فریش ہر کسی کو بتانے کو دل کر رہا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس کی طرف سے خوشکبریاں ہیں اور فرمایا والحلوم من الشیطان برا خواب شیطان کی وجہ سے آتا ہے تو ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک دوست میرے آیا کہاں لگایا جی میں رات کو اتنا ڈر جاتا ہوں کہ جب میں اٹھتا ہوں تو پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے اس قدر خوفناک خواب آتے ہیں بے چینی نید اڑ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے چینی کا علاج یہ شیطان سوئے ہوئے پر حملہ نہ کرے اپنا بچاؤ کر لے سیکورٹیک اندام وہ آپ نے بتایا ہے تو آج کا وظیفہ بھی وہی ہے مقصر سی دعا ہے رات کو سوتے وقت تین دفعہ پڑھ لیں شیطان کے حملوں سے محفوظ شیطان کے ڈرونے خوابوں سے محفوظ اور بندہ پرسکون نہیں سو سکتا ہے تو وہ وظیفہ یہ ہے معنی کیا ہے کہ اللہ میں تیرے غصے سے بھی پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تیرے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ تیرے بندوں کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں تو سوئے ہوئے نہ کوئے حملہ کر جائے بڑے مزے کی باز پچھلے دنوں گرمی بہت تھی نا بارش ہونے سے پہلے تو کچھ دوست ہم بیٹھے تھے کھانے پر تو ایک دوست کہنے لگا جی اس موسم میں میں تو چھت پر سوتا تھا لیکن پھر ایک خبر آئی کہ ایک بندہ چھت پر سویا ہوا تھا ایک انہونی گولی آئی اس کو فائر لگا سوئے ہوئے کو اور وہ فوت ہو گیا تو اس دن سے میں نے کہا نہیں میرا بسر نہیں چلے جو میں نے نہیں سونا اوپر تو یہ اللہ کے بندوں کے شر سے بھی اس دعا میں پناہ موجود ہے کہ بندہ سویا ہوا اور حملہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہ تیرے بندوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ شیطانی وسوس ہے شیطانی حملے اور وہ شیطان خواب میں آ کر مجھے ڈرائے تو اللہ میں تیری اس کی پناہ مانگتا ہوں تو اگر بندہ یہ اپنا حفاظت کا بندہ وہ کارکر سوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ڈرانا خواب نہیں آئے گا اور ایک صحابی رسول کو جس کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا وہ آ کر اس نے رپورٹ دی لیکن ابھی جب سے میں نے یہ دعا پڑھنے شروع کیا اب میں پرسکون سوتا ہوں اب ڈرانے خواب نہیں آتے ہیں اب بے چینی نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی خواب آ جائے ایسا تو پھر نیند نہیں اڑتی ہے پرسکون نیند آتی ہے تو وہ تمام دوست وہ تمام بھائی جن کو ڈرانے خواب آتے ہیں وہ بہنیں جو پریشان ہوتی ہیں یہ نیند نہیں آتی ہیں یا بچے ڈر جاتے ہیں تو بچوں کو یہ دھم کر کے سلائیں تو انشاءاللہ ڈرانے خواب نہیں آئیں